جب ہمیں موڈی سرکان نے پیسہ دیا تو ہم نے لون لے کے جے بنا لیا اپنا مکان اچھا آواز یوجنا تو یہ پردھان منتری آواز یوجنا سے آپ نے لیا ہے تو انہوں نے قبضہ دوں میں باہر کیوں نکالا اب ہمیں کیا معلوم کیا کرا انہی نے فرضی کاغج بنوا لیے کیا معلوم کیا کرا کیا نہیں کرا ہمارا سنگ اتتی گھداری کری گئی ہے کہ ہر سے زیادہ انہی نے ہمارے بچوں تک فک فک کے مارا تین ہسپٹل میں بچے ہمارے چوتھی ہماری بہو کو اتتی پریسانی ہے تیارہ یہ بتاؤ یہ پردھان منتری آواز یوجنا یہ جو پیچھے آپ کے مکان ہے یہ آپ کا ہے اور کے جین انڈیا نیوز میں آپ کا سواغت ہے مہ خان ریپورٹر شہجاپور آخر 14 دن پر کی حل چل آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور کوتوالی چھتر کی ایک آپ کو ایسی خبر ہم دکھائیں گے جو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے پردھان منتری آواز یوجنا سے دو لوگوں نے لون لیا با خوبی آپ دیکھ رہے ہیں ستارہ اور اس کے علاوہ دوسرے جو اس کی رشتے دار تھی محلب مطانی کا ندار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردھان منتری نے دیا آواز کے لیے پیسہ کہ لوگ آواز بناو اور رہو لیکن بھو مافیاوں نے پردھان منتری آواز یوجنا کے بنائے ہوئے مکان پر ہی دھابا بول دیا اور توڑا پھوڑی کرنے کے بعد جنوں نے پردھان منتری آواز یوجنا میں جو لوگ رہے رہے تھے ان کو باہر نکال دیا آخر ایسا کیوں ان کو خود نہیں پتا کہ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرا گیا کوتوالی چھتر کے محلب مطانی کا ندارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت دو لوگوں نے پیسہ لے کر اور مکان بنوایا ان کا یہ کہنا تھا موڈی نے ہمارے ساتھ مدد کری موڈی نے پیسہ دیا ہم نے مکان بنوایا لیکن آخر کار بھو مافیاوں نے آگر قبضہ کر لیا اور قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ مکان میں توڑ پھوڑ بھی کری اور ہمارے سامان کو باہر نکال کے پھیک دیا اور سب سے بڑی بات حیرت کی جو تھی پولیس ان کے ساتھ میں تھی پولیس کے ساتھ مل کر جو ٹانڈف کیا ہے بھو مافیاوں نے بتانے کی در اٹی نہیں آپ کو ہم سنوائیں گے پیڑی پریوار گلی میں پڑا ہوا ہے محلے والوں کو ترس آیا ہے محلے والوں نے پنہا دی لیکن آخر کار دیش کے پردھان منتری نارندر موتی نے غریبوں کو چھت دی لیکن بھو مافیاوں نے پولیس کے ساتھ مل کر چھت کو چھین لیا آخر ایسا کیوں جب اپنے وستار سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا ہم سالے رہتے ہوئے ہو گئے اس مکان میں تین پیڑیاں یہاں گودری اور اس کے بعد چھپر پڑا ہوا تھا دیرے دیرے زندگی بسن کرتے رہے اور اس کے بعد ہم نے پردھان منتری سے آواز یوجنہ سے لون لے کر بنایا لیکن اچانک نامعلوم کہاں سے مکان مانک آ گیا اور آنے کے بعد بھو مافیاوں کیا بیچ لیا اور جبرن ہم کو باہر نکال دیا لیکن جبکہ آپ کو باتا دیں اگر مکان مالک کو مقدمہ کرنا تھا تو پہلے پردھان منتری کے خلاف مقدمہ کرتا آواز یوجنہ کو کھنڈک کراتا کینسل کراتا اس کے بعد آتا ان لوگوں کے پاس کہ ہمارا مکان خالی کرو لیکن پردھان منتری کے ساتھ پردھان منتری نے جو آواز دیا اس کو تو کھرد برد نہیں ہونے دیا لیکن جو کانسٹرکشن کرایا اس کو ڈہا دیا لیکن سب سے بڑی بات آپ کو بتا دیں دیش کے پردھان منتری کے اوپر مقدمہ کر کے آواز کو کھنڈک کرانا شاید ان کے بس کی بات نہیں تھی لیکن انہوں نے غریب کے پیڑ پر لات رکھی سوچا چلو پردھان منتری آواز یوجنہ کے تحت پردھان منتری نے تو آواز دیا ہے لیکن غریبوں کے آواز چل کے کیسے چھینے وہ ہم سنوائیں گے بستار سے اس لیے غریبوں کے مکانوں پر پردھان منتری آواز یوجنہ کے تحت جو مکان بنائے تھے با خوبی آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بھو مافیوں نے توڑا پولیس کی مدد سے اور سامان پھیکا باہر نکالا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جان دے دیں گے لیکن جائیں گے نہیں با خوبی آپ دیکھئے پردھان منتری آواز یوجنہ کی پلیٹ بھی لگی ہے لیکن آخر کار بھو مافیوں نے ایسا کیوں کرا پولیس سے مل کر ان کو باہر کیوں نکالا گیا معاملہ کیا تھا بستار سے ہم آپ کو سنوائیں گے کہ آخر کیا معاملہ تھا جے سکتی اوجا والوں نے رکھا ہے ہماری تین پیوڑھییں گجر چکی ہیں ان کے دادا پر دادا پر نانا سب یہی میں رہتے تھے لگ بھک کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو رہتے ہیں تین سہ برس ہمارے پرکھوں کو رہتے ہیں اب ہم اگلی پیوڑھی جی ہیں ہمارے پانچ بچے ہیں تین چار بہوڑھیوں کوئی ہیں دس پوتی پوتا ہائیں ہم بیس پچیز جنوں کا پروال ہے جب ہمارا بیس پچیز جنوں کا پروال ایک دم گھوسے وہ گنڈے مافیا لوگ گھوسے نہیں نہیں گھوسے کیوں گھوسے کب سے رہ رہی تھیں آپ یہاں کس کنڈیشن میں رہ رہی تھیں ہم چھپٹ ڈال کے رہ رہے تھے ترپال پڑا تھا ہم اپنی گجر بسر کرتے رہے جب ہمیں موڈی سرکان نے پیسہ دیا سرکان نے پیسہ دیا تو ہم نے لون لے کے جے بنا لیا اپنا مکان اچھا آباس یوجنا ہم وہاں انہی نے ہمارے سنگ بہت میربانی کری جو ہمیں چھت دے دی اب ہماری چھت توڑ دی گئی ہے اس کا کیا وجہ ہے تو کتنے آباس یوجنا لیا تھے آپ لوگوں ہم لوگوں نے دو دورانی جٹھانی ایک تو یہ ہو گیا اور دوسرا ایک جے ہے ایک انہر ہے اچھا تو یہ پردھان منتری آباس یوجنا سے آپ نے لیا ہے انہوں نے قبضات جو میں باہر کیوں نکالا اب ہمیں کیا معلوم کیا کرا انہی نے فرضی کاغج بنوا لیے کیا معلوم کیا کرا کیا نہیں کرا ہمارے سنگ اتنی گھداری کری گئی ہے کی حد سے زیادہ وہ سینے میں درد ہیں اچھا یہ جب سب کچھ ہوا تو پولیس نہیں آئی تھی پولیس آئی تھی پولیس کے سنگ ان لوگوں نے گنڈے مافیوں نے پولیس کو پیسہ اکتہ بھر دیا ہم گریب آدمی تھے ہمارے گنے پیسہ تو ہائی نہیں تو آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ تو پردھان منتری آواز یوجنا ہے آپ نے کہا اٹھا کے ہمیں باہر پیت دیا میری بہو کو ہم لوگ کو جلتے ہیں یہ پردھان منتری آواز یوجنا یہ جو پیچھے آپ کے مکان ہے یہ آپ کا ہے یہ کیسے لیا تھا آپ نے یہ میری ساس مجھے اسی میں بھیہا کے لائے کتنے سال پہلے یہ سن دو ہزار میں سن دو ہزار میں سن دو ہزار میں مجھے بھیہا کے لئے نہیں ایک سو بیس سال تو میرے ساس ہو کے ختم ہوئے تو اسی میں میرے سنرو انتقال ہوا ہے آپ میرے پتی ہیں ابو بھی پچاس سال کے ہو گئے اور جب سے اسی میں میرے سب پریبار میرے سنرو میرے پتی میرے بچے سب یہی کے پیدا اسی محلے کے محلے والے سب دوبھائی دے رہی ہے موسیقی 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 موسیقی